جو مارننگ فرنس تو آج ہم کرتے ہیں کولیس پلانٹ کی ریپورٹنگ تو اسے ریپورٹ کرنے کیلئے ہمیں اس کو کٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پنی ہمارے بہت کام آتی ہے تو اسے ہم اس طرح سے پیچھے سے پکڑیں گے اور ہم اسے باہر کی طرف خیز دیں گے تو یہ پنی ہماری ایزلی نکل آئے گی یہ پنی ہمارے بہت کام آتی ہے اس پنی کا پریوگ ہم کٹنگ لگانے میں کر سکتے ہیں ایسی بہت دھیر ساری پنیاں کٹی ہو جاتی ہیں جن میں ہم سیٹس کرو کر سکتے ہیں تو ان کو کٹ کر کے بلکل بھی نہ فکیں یہ ہمارے بہت کام آتی ہیں تو ہم اس کولیس پلانٹ کو پنی سے نکال کے اس طرح سے لگا دیں گے اور اس میں جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کو بلکل بھی نہ ہٹائیں کیونکہ اگر آپ اس کی مٹی کو ہٹائیں تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گی تو ہم اس کو ایسے ہی اس کملے میں سفٹ کر دیں گے تو ہمارا جو کولیس پلانٹ ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنے اچھے سے لگ رہا ہے تو دوستو آپ کو کولیس پلانٹ کیسے لگتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا مجھے تو کولیس پلانٹ بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی رنگین پتیاں جو ہمارے دل کو ہوتی خوش کر دیتی ہیں تو اب ہم دوسرے پلانٹ کو بھی اسی طرح سے نکال لیں گے اور ہم اس کی بھی مٹی کو بلکل بھی نہیں نکالیں گے اور ہم اس کو گملے میں سفٹ کر دیں گے تو اگر آپ کو کولیس پلانٹ اچھا لگا ہے تو آپ بھی اسے ایزلی لگا سکتے ہیں آپ اسے کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ گروہ ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کو کیسی لگی ویڈیو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب بھی کر لیجے گا اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجے گا Thank you for watching guys I hope آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ والا پلانٹ بھی لگ کے پیری ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے دونوں پلانٹس اس طرح سے لگ کے تیار ہو گئے ہیں Thank you, bye bye موسیقی